بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یوٹیوب چینل پر تاریخ نتین آپ کو خوش آمدید کہتا ہے سب سے پہلے آپ سے وہی درخواست کہ اگر آپ چاہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ وہ چیزیں جو میں چاہتا ہوں آپ تک پہنچیں وہ آپ تک پہنچ سکیں نور مقدم قتل کیس ظاہر زاکر جعفر کے ہاتھوں نور مقدم کا حب سے بیچا میں رکھے جانا اس کے بعد اس کا ریپ اور اس کے بعد سر تن سے جدا کر کے اس کو مار دینا ایسا واقعہ جس نے پورے پاکستان کو ہلا کر رکھ دیا دنیا بھر میں بسنے والے پاکستانیوں کو دیگر قومیتوں کی لوگوں کو ہلا کر رکھ دیا اس واقعے میں اب تک کی جو کارروائی تھی اس میں سب سے اہم چیز سامنے آ گئی ہے یہ ظاہر جعفر کے گھر میں موجود جو کیمرے ہیں ان کیمروں میں کیا کچھ نظر آ رہا تھا اس کا ٹرانسکرپٹ ہے پولس نے عدالت میں یہ ٹرانسکرپٹ پیش کیا ہے اور جو ملزمان کے وکیل ہیں ظاہر کے وکیل ظاہر کے والد زاکر جعفر کے وکیل ان کو بھی یہ ٹرانسکرپٹ فراہم کر دیا گیا یہ عدالت میں مانگ رہے تھے کہ ہمیں سی سی دی وی فوٹیج دی جائے جسے پولس نے حاصل کیا ہے اور دعویٰ کیا جا رہا ہے ہمیں وہ فوٹیج دی جائے اب اس فوٹیج کو دینے سے تو منع کر دیا گیا تھا لیکن اس کا ٹرانسکرپٹ جو ہے وہ دے دیا گیا ہے تو تقریباً چوبیس گھنٹے سے کچھ کم کچھ بیسے کس گھنٹے کیا ہوتا رہا ظاہر ظاکر جعفر کے گھر میں میں ایک ایک چیز کچھ نوٹس ہیں جو اس ٹرانسکرپٹ کو ترجمہ کر کے بنائے گئے ہیں میں تمام آپ کے سامنے رکھتا ہوں آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ درندہ یہ جانور کیا کر رہا تھا کس طرح سے اس گھر میں یہ سب کچھ ہوا ہمیں یہ پتا ہے کہ یہ دو دوستوں کے درمیان معاملات بگڑنے اور ظاہر ظاکر جعفر کے جنگلی بننے کی کہانی ہے میں یہ ٹرانسکرپٹ آپ کے سامنے اس وقت رکھ دیتا ہوں اس ٹرانسکرپٹ سے پتا چلتا ہے کہ 18 جولائے سے قتل تک کی کہانی میں ہوا کیا ہے جو ان کا ڈی وی آر ہے ڈیجیٹل ویڈیو ریکارڈنگ کیمرے یہ پاکستان کے سٹنڈر ٹائم سے پینتیس منٹ آگے تھے اب اس کی وجہ کیا ہے یہ جو ان کو لگانے والی ٹی اے میں وہ بتائے گی کہ یہ رکھے اس طرح سے گئے تھے یہ کسی اور ملک کے لیے بنائے گئے تھے وہاں کا ٹائم زون تھا اس حضاب سے سٹ تھے کیا ہوا تھا یہ نہیں پتا لیکن بہرحال اس وقت میں آپ کو یہ تمام چیزیں جو ہے جو اس ڈی وی آر سے جو کچھ نکلا ہے اس کے نتیجے میں اس کو لکھا گیا ہے ایک ایک منظر کیا لکھا گیا ہے میں آپ کو یہ پڑھ کر بتا دیتا ہوں نور مقدم اٹھارہ جولائی کو رات دس بچ کر اٹھارہ منٹ پر فون سنتے ہوئے زاہر زاکر جعفر کے گھر میں داخل ہوئی اور پھر اس کے بعد انیس جولائے رات دو بچ کر انتالیس منٹ پر زاہر زاکر جعفر نور مقدم بیگ لے کر گیٹ سے باہر نکلے یہ گھر آگئی ہے دن بدلہ ہے اور اس کے بعد یہ کیمروں میں دوبارہ نظر آتے ہیں کچھ میریا اندر ہیں کمروں میں ہیں تو گیٹ سے باہر نکلے ہیں بیگز لے کر اور مین گیٹ کے باہر ٹیکسی میں سامان رکھ کر دونوں دوبارہ گھر میں داخل ہوئے دو بچ کر انتالیس منٹ پر باہر نکلے ٹیکسی میں سامان رکھا اور دو بچ کر اکتالیس منٹ پر نور مقدم ننگے پاؤں گیٹ کی طرف بھاگ کر آئی ہے اب اس میں فرق کتنا ہے دو بچ کر انتالیس منٹ پر انہوں نے باہر کھڑی ٹیکسی میں سامان رکھا ہے اور دو بچ کر اکتالیس منٹ پر نور مقدم بھاگتی ہوئی ننگے پاؤں گیٹ کی طرف آئی ہے آپ اس ٹیکسی میں بیٹنے کیلئے جلدی میں جا رہے ہیں بھاگتے ہو جاتے ہیں ینگ لوگ لیکن یہ ننگے پاؤں بھاگتی ہوئی آئی ہے یہ ظاہر کر رہا ہے کہ کافی کچھ ہو چکا تھا چوکیدار افتخار نے گیٹ بند کر دیا پیچھے سے ظاہر جعفر نے یقین انہی سے کہا ہوا گیٹ بند کر دیا پھر ظاہر ظاکر جعفر جو ہے وہ گیٹ پر آیا اور اس نے نور مقدم کو دبوچ لیا یہ ٹرانسکرپ میں لکھا ہوا ہے نور مقدم ہاتھ جوڑ کر ظاہر ظاکر جعفر کی منت سماجت کر دی رہی ظاہر ظاکر نور مقدم کو زبردست تھی وہ ننگے پاؤں آئی تھی کھینچ کر گھر کے اندر لے گیا رات دو بچ کر چھہیس منٹ پر دونوں دوبارہ مین گیٹ سے باہر نکل گئے انتالیس منٹ یہ سات منٹ کے درمیان کا وقفہ ہے دو منٹ کے اندر وہ واپس گیٹ کی طرف بھاگتی ہوئی ننگے پاؤں آئی ہے ظاہر آیا ہے ظاہر نے اس کو دبوچ لیا ہے اندر لے گیا ہے اور سات منٹ کے اندر دونوں دوبارہ گیٹ کی طرف آئے ہیں پھر اس کے بعد مین گیٹ سے باہر نکلے گھر کے باہر وہ ٹیکسی ابھی تک کھڑی ہوئی ہے دونوں ٹیکسی میں بیٹھ کر چلے گئے دو بچ کر باون منٹ پر دونوں گھر میں واپس داخل ہوئے اب یہ ٹوٹل کوئی گیارہ بارہ منٹ ہے یہ واپس گھر میں آ گئے ہیں مین گیٹ پر افتخار چوکی دار موجود تھا سہن میں کتہ بھی نظر آ رہا تھا یہ ہمیں پتا چلا تھا جب یہ گھر میں آئی تھی تو جب گھر میں آپ فیمیلئر ہوں تو اس کتے سے یہ فرینڈلی تھی تو اس نے کتے کو کتے کو بھی اس کے سر پہ ہاتھ پھرہ ہیلو کیا تھا بیس جولائے کو شام سات بچ کر بارہ منٹ پر اگلا دن آ گیا ہے یہ اندر تھے نور مقدم نے فرس فلور سے چھلانگ لگائی اندر کافی کچھ ہوا ہے اس تمام وقت کے دوران نور مقدم گراؤنڈ فلور کی گیلوری کے ساتھ لگے اس نے چھلانگ لگائی اوپر سے اور جو گراؤنڈ فلور پر گیلوری کے ساتھ جنگلہ لگا تھا اس پر گری تو اسے گرنے سے پہلی اگر گراؤنڈ پر گراس تھی تو اس سے پہلے اس کو چوٹ لگی ہے پھر یہ لڑک کھڑاتی ہو لنگڑاتی ہوئی دروازے پر آئی ہاتھ میں اس کے موبائل فون موجود تھا نور باہر جانا چاہتی تھی لیکن یہ جو چوکیدار تھا افتخار اور مالی ابھی تک مالی کے گردار کے بارے میں میں کیا بتا چل رہا تھا کہ مالی کا کچھ خاص کردار نہیں تھا افتخار کا پھر بھی تھا لیکن ان لوگوں نے مل کر گیٹ بند کر دیا ظاہر جعفر یہ خود بھی ٹیرس سے کودا لڑکی کودی ہے گریل پر گری ہے ظاہر کودا ہے اور یہ گراؤنڈ پر کود کر اس کے پیچھے آیا ہے اور اس نے دوڑ کر یعنی اس کو کودنے کے بعد چوٹ پوڑنی لگی ہے نور مقدم کو پکڑا اور گیٹ پر جو کیبن بنا ہوا تھا عام طور پر گارڈز وغیرہ کے لیے ملازمین کے لیے کیبن بنا ہوتا ہے گیٹ کیپر کے لیے اس کیبن میں اس نے نور کو بند کر دیا پھر اس نے فوراں فوٹیج میں نظر آتا ہے فوراں اس نے دوبارہ کیبن کھولا اسے خیر آئے گا فون اس نے چھوڑ دیا نور کے پاس اور فون جو ہے وہ اس سے چھین لیا ظاہر جو ہے وہ نور مقدم کو کیبن سے نکال کر پھر زبردستی گھر کے اندر لے گیا گھسیٹتا ہوا پھر بیس جلائے کو آڑ بچ کر چھے منٹ پر آپ یہ آڑ بچ کر چھے منٹ ہے پینتیس منٹ اس میں سے آپ مائنس کر لیجیے تو یہ ساڑھے ساتھ بجے کا وقت ہے تیرپی ورکس کی ٹیم دروازے سے اندر آئی ہے اب ظاہر زاکر جعفر جو کال لاغ ہے اس سے جو میں بتا چلتا یہ وہ وقت گزر چکا ہے اپنے والد کو یہ بتادت کالز کر چکا ہے اور اس کے والد نے کہا تھا میں ہینڈل کر لوں گا تم باڈی سے چھٹکارہ حاصل کرو get rid of it تو وہ ہو چکا ہے اور پھر جو تیرپی ورکس کی ٹیم ہے وہ دروازے سے اندر آئی ہے آڑ بچ کر بیالیس منٹ پر یا آڑ بچ کر چھے منٹ پر اندر آئیں آڑ بچ کر بیالیس منٹ پر ٹیم نے گھر کے اندر داخل ہونے کی کوشش کی ہے تو یہ اندر بھی نہیں داخل ہو پا رہے تھے ظاہر نے بند کر لیا تھا اور اس کوشش میں ان کو تقریبا کوئی انہوں نے آدھے گھنٹے سے کچھ زیادہ کا وقت لگا دیا یہ اندر نہیں داخل ہو پایا آڑ بچ کر پچ پن منٹ ٹیرپی ورکس کی ٹیم کے ایک بندے کو زخمی آلت میں گھر سے باہر لے جایا جا رہا ہے اور ظاہر نے اسے مارا تھا وہ بھی زخمی ہوا تھا اس نے کہا تھا جی میرا ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو پھر اسے جو ہے وہ لے کر جا رہے ہیں پھر اس کے بعد انہوں نے بڑی مشکلوں سے اس کو کنٹرول کیا تھا یہ سب کچھ یہاں پر ہوا ہے اور اس تمام وقت میں نور مقدم کا پہلے ریپ ہوا پھر نور مقدم کو کلا کارٹ کر مارا گیا اور یہ جانور کہہ رہا تھا وہ اپنی قربانی چاہتی تھی یہ جانور یہ بھی عدالت میں جو اس نے ابھی حرکتیں کی ہیں ہمزہ ہمزہ پکار رہا تھا یہ میری بات سنو مجھے بات کرنے دو یہ میری عدالت ہے اور نہ معلوم کیا کچھ چیخ رہا تھا اس سے پہلے ہی اپنے آپ کو جو بتاتا ہے اور یہ امریکی شہری ہے کہ میں ان کو بتاؤں گا میں ان کو جواب دوں گا میرا وکیل بات کرے گا عجیب و غریب اس کی والدہ کو بلایا گیا اور اس نے عدالت میں نے ہنگامہ کھڑا کر دیا اور اس کی والدہ جب آئی ہے تو جج صاحب نے کہا کہ یہ کیا کر رہا ہے تو ان کی والدہ نے کہا کہ ان کی والدہ کی زمانہ تو چکی تھا کہ آپ کو تو اس کی ذہنی حالت کا اندازہ ہے شروع دن سے جب یہ واقعہ سامنے آگیا ہے چند گھنٹوں کے اندر ہی یہ بتایا جا رہا تھا کہ اسے پاگل ظاہر کرنے کی کوشش کی جائے گی یہ نور کے والد نے بھی بتا دیا تھا اور یہی کوشش یہ لوگ مسلسل کر رہے ہیں کیا کچھ ہوا ہے اس دوران کس جنگلی انداز میں ہوا ہے اس کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں ان کے درمیان دوستی تھی ایسی دوستی جو رشتے میں بدل سکتی تھی اس سے انکار ہوا تھا چیزیں بگڑی ہیں اور یہاں تک بگڑی ہیں یہ تمام چیزیں یہ فٹیج موجود ہیں یہ اس کے خلاف ثبوت ہے لیکن کوشش کیا ہو رہی ہے کہ اس بچے کو میں کس کا بچہ ہے میں کہنا نہیں چاہ رہا اس کو ذہنی مریض اور پاگل قرار دیا جائے اور اس کی جان بچانی کی کوشش کی جائے پولس نے ابتدا میں بڑے فارم بیانات دیئے کہ ہم کسی صورت یہ نہیں ہونے دیں گے اور اس کے والدین نے ظاہر کے والدین نے کہا تھا کہ ہم نور کی فیملی کے ساتھ کھڑیں لیکن اس کے بعد صاف طور پر نظر آیا کہ یہ کسی بھی حالت میں اپنی اس جانور جیسی اولاد کو بچانا چاہتے ہیں اور یہی پھر ہم نے عدالت میں اس کی حرکتوں میں بھی دیکھا ہے ملتے ہیں شاہر آپ سے اگریفی ڈالگ